بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ویڈیو بنانے لگے ہیں ہم الائیڈ بینک کے بارے میں الائیڈ بینک میں جوبز آئی ہیں ان سارے لوگوں کے لیے جو میزان بینک میں جن جن لوگوں نے اپلائے کیا تھا اور ان کا بی اے سو بیچ میں جو ڈیفرنٹ ریچرز میں ان کے انٹرویو ہوئے سیلیکشن ہو گئی اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو رہ گئے تھے اور ان کی ماں پر سیلیکشن نہیں ہو سکی تو الایڈ بینک نے ابھی ایک بیچ انانس کیا ہے تیلرز کا تیلرز کے جی ڈیز کیا ہوتے ہیں پہلے تھوڑا سا یہ ڈیز کس کر لیتے ہیں تیلرز بیسکلی جو کیشیر ہوتے ہیں جیسے مزان بینک میں بی ایسو کیشیر بیچ تھا تو یہاں پر تیلر بیچ ہے الایڈ بینک میں تو آپ اس میں اگر انٹرسٹرڈ ہے اور آپ نے اگر ڈگری کی ہے بیچلر کی تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو ہماری ویڈیو ایڈ تک دیکھئے گا کہ اس میں آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے کوئی بھی بندہ جس نے الائیس میں گریجویشن کی ہوئی ہے اور اس کے پاس 2.5 جی پی ہے اس کی گریجویشن میں یا اس نے سیکنڈ ریان لی ہوئی ہے یا اس کے 45% مارک سے اگر مارکنگ سسٹم پرسنٹیج سسٹم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی الائیڈ بینک کی ویب سائٹ پہ کی ان سیٹس پہ اپلائے کر لے اس میں جو الیجیبیلیٹی کریٹری دیا گیا ہے کہ وہ بیچلر ڈگری ہو اور پریفرنس دی جائے گی بی کومر کو اور ساتھ میں جو 27 سال اس کی ایج ہو 10 تنبر تک 10 تنبر جو بھی گزرا ہے ہمارا 10 تنبر 2022 تو 10 تنبر تک اگر کسی کی ایج 27 سال بن رہی ہے یا اس سے کم بن رہی ہے تو وہ الیجیبل ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اور اس کو بھی پریفرنس دی جائے گی جس کے پاس آئیٹی کی کوئی سکیل ہے اس کو بھی پریفرنس دی جائے گی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کی لاسٹ لیٹ کیا ہے تو لاسٹ لیٹ اس کی 18 سٹمبر ہے 18 سٹمبر سے پہلے پہلے آپ نے اس میں اپلائے کرنا ہے اب ہم اس کو ڈسکس کرنے کی یہ ٹیلر کیا ہے الائیڈ بینگ میں ٹیلر کیا ہوتا ہے اور اس کا کریر پات کیا ہوتا ہے اس کو بینفیٹ کیا دے جاتے ہیں تو جو ٹیلر الائیڈ بینگ میں لیا جاتے ہیں وہ بسکلی کیش کے لیے لیا جاتے ہیں جو کیش ہینڈ کرتے ہیں کیش کی پیمیٹ رسیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایک کمپریہنسیو ٹائپ کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو برانچز میں پلیس کیا جاتا ہے پچیس ہزار سے لے کے تیس ہزار باتیس ہزار تک ان کو سیلی دی جاتی ہے اور ان کا کیریر پاتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیلر جو ہے ایک سپیٹیفک ٹائم تک ٹیلر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو جی بیو کر دے جاتا ہے یا ان کو ٹرینی آفیسر یا مینجمیٹ ٹرینی آفیسر کی طور پر ان کو آپریشن میں لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو آپریشن میں جارہا اور پھر دن وہ برانچ میں جارہا یہاں کا جو سسٹم ہے وہ پیورلی ٹائم بیسٹ ہے کہ جتنا آپ ٹائم سپینڈ کرتے جائیں گے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی ایلیویشن اور آپ کے گریڈ اور آپ کی تنخواہ جو ہے بڑھتی جائے گی یہاں پہ پر فارمیس میٹر کرے گی اور ساتھ ساتھ جو آپ نے ٹائم گزارنا ہے وہ ہوگا ہے اور یہ بھی ایک میرٹ پسند آرگنیزیشن ہے یہاں پہ کوئی کسی قسم کی نیپورٹیزم یا اس طرح کوئی سین نہیں ہوتا آپ نے ویب سائٹ بھی اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد آپ سے ٹیسٹ نک کیا جائے گا اس ٹیسٹ کو کلیر کرنے کے بعد آپ کا انٹریف کیا جائے گا یہ پینل انٹریفو ہوگا پینل انٹریفو کلیر کرنے کے بعد آپ کی سلیکشن میں جائے گی اور آپ کو ٹریننگ کے لیے کال کر دیا جائے گا تو ٹریننگ جو ہے جو اس کے سپیسپیک ریجنز ہیں لاہور میں ہوتی ہیں اسلام آباد میں ہوتی ہیں یا کراچی میں ہوتی ہیں پیشاور کی پیشاور ریجن میں ہوگی اور اسی طرح کوئیٹا کی کوئٹا میں ہوگی اپلائے ہمارے ہیں بلو جستانوال ان کی موسیلی کوئٹا میں ہوگی یعنی ارسٹیشن پر ان کی ٹرینیز سے ہوئے جائے گی تو یہ بہن پاکستان ایک بیچ اناؤنس کیا گیا ہے اس بیچ میں 18 سپٹمبر اس کی لاسٹ لیٹ ہے آن لائن اس کو اپلائے کرنا ہے اپنے ویب سائٹ کے اوپر بیٹھ کے وہیں پہ اپنی انتصاری ڈیٹیل انٹر کرنی ہے وہیں سے سابٹ کرنا ہے اور پھر اپنے جو ای میل کے اندازار کرنا ہے اور آپ کے میسیجیں اندازار کرنا ہے کہ کب آپ کو ای میل یا میسیج ہے اور آپ جا کے ٹیسٹ میں اپیر ہو تو اب تک کے لیے اتنا ہی اس کے ٹیسٹ کیا ہوگا اس میں ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں آئیں گی اور اتنا سا بتا دوں گی ایک اپٹیچوڈ ٹیسٹ ہوگا اس کے بارے میں ایک مدید ویڈیو بنوں گا اس کے ٹیسٹ کیسے ہوگا اور اس کا پیٹرن کیا ہوگا اور اس کے انٹریو کے بارے میں بھی انشاءاللہ اور اس کا پیٹرن کیا ہمارے میں بھی انشاءاللہ